موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے سید حارون ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز وید حارون چینل کو تین بہت بڑی خبریں سامنے آئی ہیں جنہوں نے میڈل ایسٹ کی پوری ہسٹری کو تتر بتر کر کے رکھ دیا ہے اور یہ تین خبریں جو ہیں امریکہ اور اسرائیل کے پیروں تھلے زمین نکالنے کے لیے ہی بہت بہت کافی ہے سب سے پہلے جو پیٹر نے جو یہ کہا ہے کہ یمن جو ہے ہمارا اتحادی ملک ہوگا اور اب جو احتیار جائیں گے یمن میں اب آپ سوچیں کہ اسرائیل کا کیا وہ جو ہے حال کریں گے اب دنیا کے مختلف کنٹریز جو ہیں اس میں کودنا انہوں نے شروع کر دی ہیں اور امریکہ کو ساپ پیغام دی ہیں کہ اپنے بھائی جیٹ سٹھاؤ اپنے ڈیفینس سسٹم اٹھاؤ اور جاؤ یہاں سے سب سے بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اپنا ڈیفینس سسٹم جو ہے اس کو ریپلیس کرنی جارہا ہے کیونکہ تمام کنٹریز نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی آپ کا جو ڈیفینس سسٹم بلکل مکمل طور پر وہ فیل جو ہو چکا ہے وہ اب ہمارے کام کا نہیں ہے کیونکہ اسرائیل نے بھی کہہ دیا اور مختلف ممالک نے بھی کہہ دیا کہ بھائی یہ ہماری حفاظت نہیں کر سکتا یہ ہماری حفاظت کے لیے مکمل اور یقینی نہیں ہے ہنٹر پرسنٹ اور تمام یہ جو صورتحال ہے امریکہ کے پیروں تلے زمین نکالنے کے لیے ہی کافی ہے سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو پیوٹن جو ہے اسٹم کام کرنے جا رہا ہے وہ سب سے اہم عمل ہے اصل میں اب ہوا یہ ہے کہ پیوٹن نے یہ فیصلہ کر لی ہے اور اسرائیل نے یہ کہا ہے اسرائیل نے صاحب کہا ہے کہ ہوسیوں کے پیچھے جو ہے نا ایران پیچھے ہے اس کے اور انہوں نے یہ بھی کہا نہیں 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 جو ہوسیوں کے پیچھے ایران ہی نہیں ہے ہوسیوں کے پیچھے جو ہے روس بھی ہے چائنہ بھی ہے کسی وقت میں اسرائیل اور روس بہت اتحادی ملک تھے لیکن آج جو اسرائیل کی لڑائی ہو چکی ہے روس کے ساتھ مکمل طور پہ اور پیوٹر نے صاف کہہ دیا ہے کہ یمن جو ہے ہمارا مستقبل میں اتحادی ملک بننے جا رہا ہے آپ اندازہ کریں کہ جو فیچر میں سچویشن اتنی اچھی ہو جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اور ان کے پیروں تلے زمین نکل جانا ہے جب آپ بلکل اتحادی ملک بن جائیں گے تو آپ یہ سوچیں کہ اگر یمن کے اندر روس کے فوجی اڈے ہو جائیں گے تو سوچیں آپ کیا ہوگا اور اصل میں امریکہ نے کیا کیا کہ سب سے بڑی جو انہوں نے گلتیاں کی ہیں کہ روس پہ لگا دیئے پبندیاں اب جو امریکہ کو اس کا خمیازہ بھکتنا پڑے گا اصل میں ہوا یہ کہ جب کسی ملک پہ پبندیاں لگا دی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی تو انہیں پبندیاں لگا دیئے فرماز ہے آپ کو کھلکیں کھیلتے ہیں جب پبندیاں لگیں ہیں ہم پر فرماز ہے کھلکے کھیلتے ہیں اور سامنے آتے ہیں اور دوسرے پر پہلے تو یہ تھا نا کہ کھئی پبندیاں نا لگ جی encontra روس cordون پیٹا لگا دیئے پھیر وگ ms2 پبندیاں لگائیں ہے پھر کھلکے کھیلتہ ہیں سامنے آمنے آتے ہیں آپ نے اتنی پبندیاں نار39 پر پہ نہیں لگائی.... اتنی پبندیاں انہم نے ایران پہ نہیں لگائی جتنی آپ نے روس پر لگا دی ہیں تو اب تو ڈھول بھی بجے گا اور گیم بھی سامنے ہوگی اور ناچ بھی ہوگا اب تو پھر دیکھیں گے کیا ہوگا اب کھیلیں گے کھل کر اصل میں اب روسیوں کے ساتھ انہوں نے پارٹرنشپ کا فیصلہ کر لیا اب ہوگا اس کے بعد کیا کہ پارٹرنشپ کے بعد اب کیا فیکس ہونے والے ہیں سامنے شو دیکھیں سیدھی سی بات ہے نہ اب روسیوں کو پروائے اور نہ ہی اب روسی کو پروائے ہوسیوں کے پیچھے ڈریکٹ کھڑا ہے روس اب آپ یہ سوچیں کہ اب اگر ہوسیوں کے پاس روس کے اڈے ان کے ملک میں آ جاتے ہیں اور ڈریکٹ جو ہے روس اپنی تمام طرح سے ٹکنالوجی مزائز جہاز فائٹر جیٹ ڈیفینس سسٹم ہر چیز اگر روس دیتا ہے ہوسیوں کو تو آپ سوچیں کہ امریکہ اور اسرائیل کا کیا حال ہونے جا رہا ہے کیا حال ہو سکتا ہے اصل میں اب ہونے کیا جا رہا ہے کہ روسیوں کے اس عمل کے بعد اسرائیل کے پیروں تلے سے تو زمین نکلنے والی ہے کہ جب اسرائیل کو پتا چلے گا کہ یہ سب ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے تو اس کی تو زمین تلوں پیروں تلوں زمین نکلنے والی ہے کیونکہ اسرائیل تو سوچ رہا ہوگا کہ میں کس بھٹے میں پڑ گئے ہوں دیکھیں جی سیدھی سی بات ہے کہ روس نے جو اپنے اتحادی ملک کو جو ہے نا چوز کر لیا اب پوری ایک فرست جو ہے نا پوری دنیا کے لسٹ ہوگی ہے کہ کس نے کس کے خلاف لڑنا ہے اور کس نے کس کے ساتھ اتحاد میں ہونا اور کس نے کس کے ساتھ یاری روانی ہے اصل میں روس میں جو ہے ہجاب کو اور مسلم کو اور اسلام کو بہت فروغ دیا جا رہا ہے کوئی ایشو نہیں ہو رہا اگر جو آپ کے پاسپورٹ پہ اگر ہجاب کی تصویر بھی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے نو ایشو اور روس میں اگر دیکھا جائے تو وہ ساری مساجد بان رہی ہے بہت کچھ ہو رہا ہے مسلم کنٹریز کے لیے اور اسلام کے خلاف میں ایک الفاظ یہاں پر نہیں سنوں گا اپنے روس ملک میں اور یہاں دیکھیں جائیں کہ پورا یورپ کنٹری جو ہے وہ اسلام کے خلاف اگر جا رہا ہے تو روس ایک اکیلا ملک جو ہے ان کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے کہ میں اسلام کے بارے میں کوئی بات نہیں سنوں گا اصل میں روس کو اس چیز کا بتا چل گیا اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کون سی وہ طاقتیں ہیں جو بے دڑک ہوگے اسرائیل اور امریکہ سے لڑنے کے لیے تیار ہیں اور اس میں سہرے فریز جو ایران ہے ہوسی ہیں فلسطین ہو گیا جو چھوٹے موٹے ملک ہوگے مسلمانوں کے اس کو پتہ ہے کہ یہ ملک جو بے دریک ان سے لڑنا چاہتے ہیں اور ان کو نتھ ڈالنا چاہتے ہیں تو اب ہوگا کیا کہ امریکہ جو ہے اس کی کمبختی کا وقت آگیا اور اسرائیل کا بھی اور سیدھے الفاظوں میں جو روس ہے بلکل ان کی ہنٹر پرسینٹ پیچھے سے بیک اپ اور مدد کرے گا اصل میں اب ہوسیوں کو کیا چاہیے تھا پیسے چاہیے انویسٹمنٹ چاہیے بیک اپ چاہیے اسلا برود تو یہ تمام چیزیں جب جو ہے روس ان کے تحادی بان جائے گا تو ان کو تو ایٹومیٹک ہر چیز مہیا ہونی شروع ہو جائے گی اور یہ تو سر سے لے کے پیر تک جو ہے ماننی ہوں گے اب سیدھی سی بات ہے ہوسیوں کو اگر آپ کہیں گے کہ یہ پکڑو موزائل اور یہ پکڑو آپ جو ہے نیوکلئر ایٹرم بوم اور یہ ڈال دو اسرائیل پر یا امریکہ پر وہ تو کر دیں گے ان کو تو پرواہ ہی نہیں ہے وہ تو تفان ہے انہوں نے بغیر پرواہ کیا انہوں نے تو کر دینا ہے ان کو تو نہ اپنی جان کی پرواہ نہ گلے گی انہوں نے تو کر دینا ہے تو یہ بہت اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے روس کے روس کو پتہ ہے کہ یہ جو کنٹریز یہ جو ملک ہیں یہ اپنا دفاع بھی کرنا جانتے ہیں اور ان سے سرٹور کی تکر لینا بھی جانتے ہیں وہ تو آلڈی لے رہے ہیں یہی تمام وجہ ہے کہ روس اپنا مفاہ دیکھ رہا ہے اور یہ تمام ملکوں کا فائدہ ہونے جا رہا ہے اور ایران کی بیکہ میں تو روس ہے ہی ہے تو ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے مجھو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ لازمی دے کر جائے کریں شکریہ